ویلکم ٹو مای چینل محمد عمران خان امریکہ جس کی تابداری بلکہ فرما برداری پاکستان کا ایک قومی فریضہ رہا ہے اور پاکستان کا ہر نقرہ امریکہ کے سامنے خاتم ہو جاتا ہے بلکہ اب تک ہوتا رہا ہے امریکہ نازو انداز کرتا رہا اور پاکستان اس کی اطاعت کو اپنا قومی فریضہ سمجھتا رہا یہاں تھا کہ پاکستان کو امریکہ کی ایک غنام ریاست سمجھ جاتا رہا اور جب کبھی امریکہ پاکستان کے لئے اپنی ریایت کو پاکستان کا اعزاز سمجھتا تو پاکستانی اس کو نہ صرف سلاپہ تشکر بن جاتے بلکہ اس پر فخر کرتے ہم نے شروع دن سے ہی امریکہ کو اپنا آقا سمجھ رکھا ہے بلکہ اس کی ہر ادا کو سلام کرتے رہے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں امریکہ کی تابداری اور امریکہ کی خوشنودی کو ہی مقدم سمجھا گیا ہے امریکہ کی ہر خواہش اور مطالبے کو منوان تسلیم کرنے کی روایت ابھی بھی زندہ ہے ہم نے خود مختار ملک ہونے کے باوجود کفی انکار کی جورت ہی نہیں کی بلکہ خود چل کر امریکہ کو اپنی اتنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا کہ امریکی بھی بعض مواقع پر ہماری قیادت کی پیشگوئیوں پر انگیشت بدندار رہ گئے یعنی ہم نے وہ کچھ بھی کیا جس کئی امریکہ کو ضرورت نہیں تھی یا اس نے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا اور آج یہ عالم ہے کہ امریکی صدر اور ان کے ہر کار پاکستان کی امریکی دوستی میں دی گئی قربانیوں کی لازوال داستانوں کو پسے پشٹ ڈال کر پاکستان کو ہی دمکا رہے ہیں اور اس دمکی نمہ امریکی لب و لہجہ میں کوئی اور بہ رہا ہے بدقسمتی سے پاکستانی قوم کے امریکی پرودوردہ حضرات نے اس آزاد قوم پر رفتہ رفتہ یہ تصور ان کے دل دماغ میں بٹھایا ہے کہ امریکہ ہے تو پاکستان ہے یعنی امریکہ کی خوشنودی حاصل ہے تو پاکستان کی سلامتی بھی ہے یہ وہ ڈولہ جو پاکستان کی پیب دوش کے ساتھ ہی پاکستان پر مسلط ہو گیا اور بہل دن سے ہی امریکہ کی آگوش میں جا کر بیٹھ گیا اور اس غلامانہ تصور کو ایک نئی آزاد قوم نے اس چلاکی سے سرائط کیا چونکہ پاکستان کے قریب ترین پرودوردہ میں اس کا پیداشی دشمن موجود ہے جس میں اپنی بقاہ اور سلامتی کو پاکستان دشمنی سے جوڑ رکھا ہے اس لئے ہمیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اور شروع میں ہی وہ سہارہ امریکہ بن گیا صحیح بات تو یہ ہے کہ پڑو سی بھارت پاکستان کے وجود کو مشکل صحیح برداشت کرتا رہا ہے اور آر پاکستانی کی بربادی کا پروگرام بڑھاتا رہا ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کے بھارت کے سینے پر مونگ دل کر پاکستان نے اپنا وجود قائم کیا اور اب تک پاکستان بھارت کے سینے پر مونگ دل کر ہی زندہ ہے اگر پاکستان نے بھارت دشمنی میں ذرا بار بھی نرمی حصوصی کی اور بھارت کو بھی صحیح معنی میں تسلیم کر لیا تو پھر ان دو میں سے ایک ہی باقی رہے گا اور دنیا جانتی ہے کہ ان دو میں سے کون زیادہ طاقتور ہے اور کس کے پاس اپنا وجود باقی رکھنے کے سامان ہے تفصیل میں جانے کی قطن ضرورت نہیں بھارت اور پاکستان کا موازنہ حالات ملسلسل کرتے رہتے ہیں اور کبھی خاموش نہیں رہتے کیوں کہ خاموشی یہاں امن کا مسئلہ نہیں بلکہ کمزوری اور کام طریقی نشانی ہے دونے میں سے جو بھی دوسرے سے زیادہ طاقت پکڑ لے گا وہ دوسرے کا وجود ختم کرنے کے درپے ہوگا اور ایسا ہو بھی چکا ہے کہ مختصر سے مدت میں پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کے کھلن کھلن مقابل رہے ہیں اور دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ان ملکوں کے درمیان کئی ایسے مسائل موجود ہیں جن کو حل کیے بغیر کسی کی سلامتی بھی خطرے میں گری رہتی ہے مثلاً صرف ارسپ مسئلہ کشمیر کا ہے جس کا فیصلہ ہونے تک دونوں کے درمیان امن قائم نہیں ہو سکتا برے صغیر کے اس خطرے کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ان کے امن اور سلامتی کے لئے کس قدر اہم ہے لیکن یہ ایسا الجا ہوا مسئلہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کی مرضی کے مطابق اس کو تیع کرنے پر تیار نہیں ہے دونوں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں جو عمل ممکن نہیں ہے اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے اور نکل رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بھائی چارے اور امن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب کبھی دونوں ملکوں میں کسی حد تک پر امن تعلقات کا موقع آیا ہے وہ ناکام ہی رہا ہے اور اب تک تو یہ ناکامی اس حد تک بڑھ چک گئی ہے کہ اس خطرے میں موجود ان ملکوں کے درمیان اس کی ایک مستقل حیثت بن گئی ہے اور یہ تیع ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کشمیر سے متعلق ان دونوں ملکوں کے درمیان سولہ نہیں ہو سکتا گزشتہ تاریخ نہیں یہ فیصلہ دے رکھا ہے اور یہ فیصلہ بدلہ نہیں جا سکتا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس قدر نا اتفاقی کی خلیج حائل ہے کہ اس کو کوئی فریق بھی ختم نہیں کر سکتا بس یہی اندازہ ہے پاکستان اور بھارت کے بہمی تعلقات کا جسم دوستی ممکن نہیں خود دونوں ممالک کے عوام بھی اس صورتحال کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے